حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ایک مضمون چھپنے کے لیے دیا جو کہ ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا اس طرح وارث میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کولم لکھنے لگے پروفیسر وارث میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سلسلہ مضمین لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ آمرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پیس کی آزادی سلپ کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے انہوں نے صحافتی مسائل و مشکلات پر بھی لکھا دراصل اس وقت کا فوجی آمر طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا اس لیے وارث میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہرکنڈے استعمال کیے جا رہے تھے آئین میں کی گئی آٹھویں اور نوی ترمیم کو بھی وارث میر نے تحریری تنقیق کا نشانہ بنایا زیادور کے شریعت بل کی بھی بھرپور مخالفت کی اس سلسلے میں حبیب جالب لکھتے ہیں وارث میر کی جنگ کا سب سے کٹھن دور وہ تھا جب انہوں نے شریعت بل کو بھی اسلام اور پاکستان کے تقاضوں کے منافع قرار دے دیا اس جنگ کے دوران وارث میر نے دن رات جاک کر گزارے روشن خیال علماء کی محفلوں اور لائبریڈیوں میں کئی کئی گھنٹے گزارے شریعت بل اور شریعت محمدی میں فرق کو سمجھا اور شریعت بل کو خلاف اس شریعت قرار دینے کے لیے باری بینی سے کام لیا پروفیسر وارث میر کی جنگ کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے علماء جو خاموش تھے شریعت بل کے خلاف بول پڑے اور زیہا حکومت کو جررت نہ ہوئی کہ وہ شریعت بل کو قومی اسمبلی میں پیش کرے زیہا کے عامرانہ دور میں اخبارات کو دبانے کے علاوہ درباری صحافیوں کو پالنے کا عمل بھی شروع کیا گیا جو فوجی حکمرانوں کے ہواریوں کا کردار ادا کرنے پر تیار تھے انہوں نے زیہا الحق کو خوش کرنے کے لیے وارث میر کے خلاف محاس بنا لیا عامر کی کمی گہہ میں اپنے ہی ہم اثروں نے پوزیشنیں سمال لی اور وارث میر کے خلاف زہر افشانی شروع کر دی